اُدھاو گیتہ کا پارٹ کر رہے ہیں فیمت بھاکت کے ایک آدش سکنت کے اس انشہ کا جس میں بھگوان اُدھاو کو اُبدیش دیتے ہیں اور یہاں جو اکشہ ہے انشہ ہے وہی کئی معاملوں میں بھگوط گیتہ جیسا ہی ہے بھگوان نے وہاں پر ارجن کو اُبدیش دیا ہے اور یہاں پر بھگوان اُدھاو کو اُبدیش دیتے ہیں اس میں وشیشتہ یہ ہے دونوں میں ایک مہتفون انتر یہ ہے کہ بھگوان گیتہ کے مادھیم سے ارجن کو یدھا کی پریڑنا دیتے ہیں اور اُدھاو کو اس سے بھنن پرکار سے سنسار تیار کے تیار کر کے نئے مہشہ رن میں جا کر تپسیہ کرنے کی یہ ایک ایمپورٹن ڈیفرنس دونوں ٹیچنگز میں ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سہارے اُدھاو گیتہ میں ایمفیسس اور نیورتی کے لیے گیتہ میں ایمفیسس سودھرم پر ہے کرم پر ہے شرناغتی پر ہے کئی ستھانوں پر سمانتا ہوتے ہوئے بھی پورا کے پورا ایمفیسس اُدھاو گیتہ میں نیورتی کے اوپر ہے کرم تیار پر ہے وہاں پر کرم تیار نہیں کرم فل تیار کے اوپر جو ہوں ہم نے اس اُدھاو گیتہ میں جو ہنسو پاک خیان ہے اس کو ہم نے پورا کر لیا وہ گیان پرک تھا اُدھاو گیان کی بات وہاں پر گئی گئی اور اس کے بعد میں اُدھاو نے ایک پرشن کیا تھا اور اس پرشن کا اُدھار بھگوان نے دینا پرارمب کیا تھا جو ہم نے یہاں پر بتانے کا پرہتن کیا ہے اُدھاو پوچھتے ہیں بھوٹو اُدھا ریتہ سوامین بھکتی یوگ اَنَاپیکشی تَح نِرَسْيَ سَرْبَتَحَ سَنْغَم يَنَتْوَيَا آوِشَتْ مَنَح اس نے کہا کہ آپ نے ابھی بھکتی یوگ کی بات کہی ہے جو نِرَاپیکشہ ہے نِرَاپیکشہ نے اور کسی وستو کی اپیکشہ نہیں کرتا اس پر ہم نے دیکھا تھا کہ گیان یوگ میں کئی باتیں آ جاتی ہیں گیان یوگ کی سٹیجز ہیں گریٹس ہیں جیسے کہتے ہیں ایک تو پرمپرا سے وہ موکشے دلانے والے کچھ بھاغ ہوتے ہیں گیان یوگ کے گیان یوگ میں شرون مننن اردی دھیاسن کو محتوی دیا جاتا ہے شرون یعنی اہم برمہاسمی یہ مہاواکیہ ہے وہ گروہ کے شریف مک سے اس کو سننا اور اس کے بعد میں اس کو منن کرنا اور اس کے بعد ندھیاسن کرنا اس میں من کو لگانا یہ شرون منن ندھیاسن انہیں کہا جاتا ہے انترنگ سادھن جو ادھکاری پرش ہے اس کو کیول اتنے سے پریابت ہے لیکن کچھ بہیرنگ سادھن بھی ہیں جیسے کرمیوگ نشکام بھاؤ سے کرمیوگ کریں تو چتھ شتھی ہوگی ہمارے جو چنچل ہماری جو تمہ بھون ہے وہ دور ہوگا اس لیے نشکام کریوگ کو اتنا محتوی دیا جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم دھرم آچرن کرتے ہیں دھرم کا پالن کرتے ہیں دھرم کا اردھ ہے ویدھی نشید کا پالن یعنی میں جس سٹیٹ آف لائف ہوں میں گرہست ہوں یا سنیاسی ہوں یا پرمچاری ہوں میں برامہن خطری ویشی ہوں کچھ کوئی ہوں میری سٹیٹ آف لائف جو ہے سوشل سٹیٹس اس کے انسار جو میرے نیم ہیں ویدھی اور نشید یعنی جو کرنا چاہیے جو نہیں کرنا چاہیے اس کو میں پالن کرتا ہوا میں اپنے اچھاؤں کی پورتی کرتا ہوں بھوگ کرتا ہوں نام یش پرابت کرتا ہوں دھن پرابت کرتا ہوں یہ ہوا دھرم یہ ہوا سکام دھرم لیکن نشکامتہ جب وہی کاریے نشکام بھاو سے کیے جاتے ہیں تو وہ چتشدی کے کاریے یہ فرسٹ ہے چتشد ہونے کے بعد ہم اپاس نہ کرتے ہیں من کو بھگوان میں لگانے کا پریت نہ کرتے ہیں یا تو پوجا انشتھان آدھی کرتے ہیں شیران کشنا نے کالی کی پوجا کی تھی جب دھیان کیا تھا تو یہ ہوئی دوسری سٹیپ اور اس کے بعد شام دم اپرتی تیتکشا آدھی شرسنپتی پرابت کرتے ہیں جیوان میں بیویک ویراغی ہوتا ہے اور ممکشا یعنی مکت ہونے کی اچھا پرابت ہوتی ہے ان سب کے ماتھیم سے ہم جان کے ادھکاری ہوتے ہیں تو ان کو جان کے سادھن بتائے گئے پرمپرانوسا پرمپران سٹیپ پہ سٹیپ کرمیو اپاس نہ سادھن چتشتے کی پرابتی اور اس کے بعد میں گروہ کے موسرے شرابان اس کا منن اور ندیدھیاس تو جان کے لیے اتنی باتوں کے آوشکتہ ہے اس لئے کہتے ہیں جان نرپیکش نہیں ہے لیکن بھکتی اناپیکش ہے نرپیکش ہے یہ سب کرنے کی آوشکتہ نہیں یہاں پر شبد کا اپیوکیا اناپیکشتہ کیونکہ بھکتی اپنے آپ میں ایک سوطنتر سادھن ہے اس کی دوارہ سب ہی سنگوں کو تیاغ کر کے نرسی سروتہ سنگم اس سے بھگوان میں من آسانی سے لگ جاتا تو بھگوان سے یہ پروش نے پوچھا کہ آپ نے ایسا بتایا تھا بہت سارے سادھن ہیں کونسا سادھن آپ شریشت مانتے ہیں ان جتنے سادھنوں میں سب کیا بھگوان کو جانے کے مارگ ہیں یا ان میں کوئی ایک مکھے مارگ ہے یہ جب پروش نے پوچھا تو اس کے اتر میں بھگوان نے جو کہا تھا وہ ہم نے پچھلی بار سنگشیف میں دیکھنے کا فیاد نہیں کیا تھا کہ یہ وید کی بیانی کال کے پربھاؤ سے نشت ہو جاتی ہے اسے میں نے برحمہ کو کہا تھا برحمہ کو کہا تھا اور برحمہ نے اپنے پتر منو کو کہا اور منو نے ان کے پتر بھگو آ دی جو سبتہ مہرشی تھے رشی تھے ان کو کہا انہوں نے اپنے پتروں کو دیو دانو وہ اتیادی جتنے بھی تھے منوشہ گندھر وہ اتیادی سب کو کہا اور سب نے اس گیان کو اپنی پرکرتی کے انسار انٹرپیٹ کیا وید کے بھی کئی انٹرپیٹیشنز ہیں آج کے یک میں بھی ہیں کوئی دویت وادی ہے کوئی ادویت وادی ہے آریے سماجی کہتے ہیں اور جو میمان سکھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وید کا جو ادیشہ ہے وہ دھرم ہے دھرم کر کے سورگ میں جاؤ کرم سب سے مہتپورن ہے اتیادی گیانوادی گیانی جو ہیں وہ ویدانت کی بات کرتے ہیں اور ویدانت میں بھی ویششتہ دویت دویت ادویت شدہ دویت سبھی پرکار کے لوگ اپنی اپنی اچھا کے انسار اپنے اپنے منستیتی کے انسار بدھی کے انسار اپنے اپنے صبحاؤ کے انسار ایک ہی بات کو الگڑ پرکار سے انٹرپیٹ کے آپ سبھی دھرموں میں لے لیجئے ایسا مسیح نے بائیبل نیو ٹیسٹرمنٹ اُس نیو ٹیسٹرمنٹ کو بیش کر کے کتنے سمپردائے ہو گئے کتنے سمپردائے ہو گئے کیتھولک ہیں پروٹیسٹنٹس ہیں پریسپیٹریانس ہیں ایسٹرن ایسٹرن آرثورکس چرچ ہیں میتھارڈیسٹ ہیں یونیٹیریانس ہیں کتنے چرچ ہو گئے کتنے پرکار کے سیکٹس سب سیکٹس ہو گئے ہیں ایک ایک بائیبل کو لے کر یہ کیوں پروٹی کے انسار اپنی سمجھنے کی اپنی سمجھ کے انسار یہ سارے انٹرپیٹیشنز ہو گئے اب اس کے بعد بھگوان کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکھنڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے غلط پرکار کے انٹرپیٹیشن اتیادی بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شریع ودنتی ایک آنتم یتھا کرم یتھا روچی یتھا کرم کے انسار اپنی روچی کے انسار لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ شریع پرابت کرے گا یہ کلیان کر ہے دوسرے دوسری بات کی کہتے ہیں اس پرکار کے یہ ساتھ باتیں ہم پچھلی بار دیکھ چکے ہیں بہت سارے وچھار پرنالیاں اتیادی سب ہو گئیں اس کے بعد بھگوان نے کیاروے شکل میں کہا تھا آدیوانت ایو ایتیشام لوکہ کرم بنیرمیتہ دکھو درکاس تمو نشتہ شدرانندہ شچار پیدا یہ جو لوک ان کرموں کے دوارہ اگر کرم کے دوارہ آپ سورگ لوگ جائیں گے یا جو کچھ پرابت کریں گے وہ انیتی رہے گا تو وہ کیا ہے کرم نیرمیتہ آدی انتوالے آپ نے کرم کے دوارہ شدہ کرم شدہ پاک پننے کیے اچھے پننے کرے لیکن سکام بھاو سے اگر کریں گے تو آپ کی اچھا کی پورتی ہوگی سورگ میں جائیں گے اتیادی اور اس کی اس کی نندہ سروتر کی گئی ہے اپنشدوں میں کی گئی ہے گیتہ میں کی گئی ہے یام امام پشکتام واجام پرابننت ویدواد رتا نتیا بھگوان کیتہ میں کہتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہے اس کو بھگوان کیتہ میں خوب گالیاں بھی دیتے ہیں کہ جو ویدواد رتا نانیا دستیتیواد انا کامات مانا سورگ پرا سورگ پرا جنم کرم فلا پردام کریہ بہ بشیش بہولام بھوگے شوری گتن پرتی بھوگے شوری پرتن پرسکتانام تیابر پتچیتا سام ویوسائی آتمی کا بھوگتی سما دھونا ویدھییتے سما ویوسائی کا بھوگتی ہے جو وید میں ویدواد میں رتا ہے اور کہتے ہیں یہ کرم کرو اس سے سورگ جاؤگے بھگوان وہاں پر بھنیتی ہے اس کے بعد میں کہتے ہیں میار پتات منہ سبھیا نرپیکشسی سروتہ میار پتات منہ سکھم یتت کتہ سیاد بشیاد وہ کہتے ہیں سبھیا اس کو سمبودھن کرتے ہوئے کہتے ہیں میار پتات منہ جو ویدی نرپیکشہ یہ نرپیکشس نیا میار پتات منہ ایک ویدی جس ویدی کے بارے میں کہا گیا یہ نرپیکش شبد اور اکنچن شبد یہ دو شبد آئیں نرپیکش کسی سے کسی چیز کی اپیکش نہیں کرتا بھگوان کا بھجن بھگوان کے فریم کے لئے کرتا اور سنسار سے کچھ اپیکش نہیں کرتا یہاں تک بھگوان سے بھی کوئی اپیکش نہیں کرتا اور ایسے سنت ہو گئے ہیں جو بھگوان میں من لگانا یہی ہمارے جیون کا عدیش ہے باقی چیزوں کی طرف ان کے اچھا جاتی رہی ہم لوگ جب بھگوان میں من لگاتے ہیں تو ہمارے من میں بھگوان میں من لگا اور منی من کچھ ایک واسنہ رہتی کچھ کام نہ رہتی ہے کچھ لگتا ہے کہ یہ سمسیا ہماری سمادھان ہو جائے جیون میں نانا سمسیا ہے من میں نام چنتائیں گھومتی رہتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چنتائوں کا تو کسی پرکار سے سمادھان ہو جائے بھگوان میں ہم من لگاتے ہیں لیکن کچھ اپیکشہ رہتی بھگوان کے درشن ہو جائے بھگوان کی کرپا ہو جائے کچھ تو ہو جائے کیول بھگوان سے پریم کے لیے پریم کرنا بھگوان کا بھجن کرتا بھگوان کا نام لیتا ہوں وجھے اچھا لگتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا اس کو کہتے ہیں نرپیکش سنتوں کی جیونی میں ہم اس پرکار کی کئی سنتوں کی جیونی میں پاتے ہیں کچھ بھی اپیکشہ نہیں کرتے بھگوان سے پریم کرتے ہیں رابیہ نے کہا کہ ہے پربو اگر میں سورگ کی کامنا سے تمہاری اپاس نہ کرتی ہوں یاد رکھئے اس جمعانے میں آج سے ہجار سال پہلی کی بات ہجار سال ہوگا اس جمعانے میں سورگ اور نرک کی کلپ نائیں بہت پروج رابیہ کہتی ہے کہ اگر میں سورگ کی کامنا سے آپ کی اپاس نہ کرتی ہوں تو ہے پربو مجھے سورگ سے ونچت کر دیں اگر میں نرک کے ڈر سے آپ کی کامنا کرتی ہوں تو ہے پربو آپ مجھے نرک میں ڈال دی لیکن اگر میں آپ کے لیے ہی آپ کو پیار کرتی ہوں تو پربو آپ مجھے اپنے درشن دیں اور بھی ایک میں نے یہاں پر کئی بار سنایا ہے سنا 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 میں بھگوان نے جب سرشتی کو نرمان کیا تو اس کے سامنے اس نے یہ سنسار کے جو بھوگ ہیں مانو کو جب نرمان کیا تو سنسکار کے بھوگ ان کے سمکش پرست کیا تو 9 10 لوگ 90% لوگ ان بھوگوں سنسار کے بھوگوں کے پرکیتی آکرشت ہو گئے جو 1 10 بچے 10% ان کے سامنے انہوں نے سورگ کے بھوگ رکھے اس میں سے 9 10 یعنی نپے پرطیشت سورگ کے پرکیتی آکرشت ہو گئے جو باقی بچے ان کے سامنے انہوں نے نرک کے بھائے رکھے نرک کی یاد نہ دکھائیں 90% بھٹر کے بھاگ گئے باقی بچے کتنا 0.1% سچ کچھ ہے جائے سب کیلکلیٹ کریں گے تو ہزار میں ایک جو بھگوان نے ان سے پوچھا کہ تم سنسار کے بھوگوں کے پرتی آکرشت نہیں ہوئے سورگ کے بھوگوں کے پرتی آکرشت نہیں ہوئے اور نرک کے ڈر سے بھاگے نہیں آکرشت تم کیا چاہتے بڑا سندر ورڈن ہے ان لوگوں نے آنکھ اپنی آنکھ نیچے کر لی اور ہم جو چاہتے ہیں وہ جانتا ہم کے رئے مو سے کیوں کہلاتا ہم تمہ ہی چاہتے ہیں یہ ہوا اکنچن سوری یہ ہوا نرپیکش کسی پرکار کی اپیکش اچھا آکانکھ نہیں رکھ تو بھگوان یہاں پر کہتے ہیں نرپیکش سروتہ سبھی پرکار سے نرپیکش کسی سے کوئی اپیکش نہیں رکھتے بھگوان سے کوئی اپیکش نہیں رکھتے سنسار سے کسی سہیتہ کی اپیکش نہیں رکھتے جو دکار آم کی جو فلم ہم نے دکھائی تھی اس میں آپ لوگوں نے جنہوں دیکھی جانتے ہیں ان کو بہت سارا اناج مل گیا انہوں نے کبھی اپیکش نہیں وہ تم کو اتنا آٹا روج مل جائے گا ٹھیک ہے پہلے دن آٹا دینے لگے میرے کو کچھ نہیں میرے بچے ہیں وہ گنہ چاہتے ہیں ایک کھانے کو چاہتے ہیں ایک دے تو آٹا پی لے جاؤ ایک بھی لے جاؤ ٹھیک ہے راستے میں جانے لگے ایک بچے نے پوچھا سڑک سڑک دوسرے بچے نے بابا ہم کو دے دو لے بیٹا بہت سارے تھے ان کے پاس ایک بندل تھا 15 20 ایک گنے کے پیسز ایک کو دے دیا دوسرے نے پوچھا ہم کو دو پہلے بار نے گیا اس نے کہا رہے تیرے کہا سے ملا تکہ وہ دے جا رہے ہیں اس کے پاس جا کہا بابا میرے کو دے دیا پھر لوگ آگے بچے چھٹے بچے کھینچنے لگے سب کو دے دیا دو چار بچے اس کو لے کے اپنے گھر پہنچ اور آٹا دوسرے بار درہت نہ ہو گئی جو ویلن تھا اس نے کھیت کے اندر جانوانوں کو چھوڑ دیا سب کھیتی نشت ہو گئی جس کو گارڈ کرنا تھا وہ گارڈ نہیں کر سکے تو ان کو پنشمنٹ ہوا ان کو لکھنا پڑا گئے اگر جو اناج ہے وہ کم ہوگا تو آپ کو اپنا مکان دینا پڑے گا لیکن ہوا کیا بھگوان کی گرپہ سے اناج دس کنا زیادہ ہوا تو اس کا پرنام سروپ جو مالک تھا اس نے سارا اناج خود نہیں لیا ان کے گھر پہنچا دیا انہوں نے کہا یہ میرا آج ناس تو ہے نہیں سارا کا سارا اناج باند یہ نیرپیکش سنسار سے کوئی اپیکش نہیں وہ ایک تھوڑا سا کھانے دو بچے ہیں کھانے کے لئے آٹا چاہی تو یہاں کہا نیرپیکش سروتہ نشپ سنسار سے کسی چیز کی اپیکش نہیں اور بھگوان سے بھی کوئی اپیکش نہیں اور جو جس نے سمست آتما اپنی مجھ میں اپیت کر دیا آتما یا میں سوائم کو جس نے بھگوان میں اپیت کر دیا ہے جس نے ایسا ویکتی جو نیرپیکش ہے بے فروا ہو گیا جس کہتے ہیں کسی بھی کرم یا فل کی آتما نہیں رکھتا اور اس کا انتہکرن سب پرکار سے مئی ارپیت بھگوان میں ارپیت ہو چکا ہے اور مئی آتما جو میرے ساتھ آتما ہو گیا آتما یعنی میں مئی آتما میرے ساتھ جس کی آتما ایک ہو گئی ہے یت سکھم سیات ایسے ویکتی کو جو سکھ ملتا ہے وہ وشیات منا جس جو وشیوں کے ساتھ ایک گیا ہے اس کو کیسے مل سکتا ہے یہ بات کہ بھگوان میں من لگانے سے سب سے ادھک سکھ ملتا ہے بیات سامانے تا ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن شاستروں میں بار بار یہ بات کہی کہی ہے کہ جو ویکتی بھگوان میں من لگاتا ہے اس کو اتنا سکھ ملتا ہے جو وشیئی سکھ سے بھن یہ بات لوگوں کو آتھانی سے سمجھ ملتا ہمیں وشیئی میں سکھ پتا چلتا ہے لیکن وشیئی میں جو دکھ ہے وہ پتا چلتے ہوئے بھی ہم اس کو بھول جاتے ستری پتر پتی دھن نام یش اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سمسیائیں بنی رہتی ہیں دکھ بھی بنا رہتا ہے یہ ہمیں ملتے ہوئے بھی ہم اس کو اندیکھا کر دیتے لگتا ہے بڑے مجھے میں لیکن جو ویچاروان بکتی ہے وہ اس سے سنتشت نہیں اس انسار کے سکھوں کے پیتر جو دکھ دکھ ہے وہ اس کو پہچان پا لیکن بھگوان میں جو سکھ ملتا ہے وہ اس کا پریکٹیکل ڈائریکٹ ایکسپیڈینس اتنی آسانی سے نہیں اس کے لئے ساتھ نہ کرنی پڑتی ہے اور بھگوان نے جو کہا ہے اس کو کسی نے کسی پرکار سے مان کر چلنا پڑتا یہاں پر بھگوان سپسٹ کہتے ہیں کہ مجھ میں جس کا من لگ گیا ہے اس کو جو نسی دان تس شان تس سمجھ تس میا سنتش من سروا سکھ میا دش پیوٹی پرش لوگ وہ کہتے ہیں کہ دش دش ائیں سب دش ائیں سب دش دش سکھ میا سکھ پور نہ ہوتی ہیں کس کے لئے جو مجھ میں سنتش ہے جو بھگوان میں سنتش ہے اگر بھگوان تو پھر باہری کسی بھی پرستیتی سے ہم وچلیت نہیں ہوگی اس میں کسی بھی پرکار سے کوئی سمسیہ ویقتی کو پرتیت نہیں ہوگی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ چندگر اچھا ہے چندگر سے اگر ٹرانسفر ہوگیا دوسری جگہ چھوٹی جگہ پہ ہوگیا تو من بگڑ جاتا ایک گھر میں رہ 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 دوسری اگر پڑی سکھ ہوگئی تو ہمارا جو سکھ ہے وہ بگڑ جاتا دشا یعنی سب سیچویشن سروا دشا سب سب سیچویشن جو ویقتی کیسا ہے اکنچن اکنچن یعنی جس کے پاس کچ نہیں سنگرہ پریگرہ سے رہ سنگرہ نہیں ہے کسی پرکار سے دھن کو اکھٹا کر رکھنے کا پریت نہیں کرتا ہوتا کیا ہے پریوار میں بھی ایک ماں ہے بڑی ماں ہے پتی ہے پتر ہے دھن سم پتی ہے گرینڈ چیلڑن ہے سب بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن جو بوڑی ہے وہ بھی اپنا پچیس ہزار پچاس ہزار روپے اکھٹا چرکے رکھتی کیا معلوم پتی رہے نہ رہے ارے لڑکا ابھی ٹھیک ہے اس کا من بدلنے میں کتنی دن لگتی ہے میرے کو دیکھے گا کی نہیں دیکھا یہ اکنچن نہیں ہے جو اکنچن ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو سن رہ نہیں کرتے اور آشتر یہ ہوتا ہے ایسے سنتوں کے دشتان یاد رکھئے یہاں پر جو ورنن ہو رہا ہے میں نے کہا بھکتی یوکہ ورنن یہ اچتم بھکتی یوکہ ہے جس کو کہتے ہیں اورجیتا بھکتی شیرام کرشن کہتے تھے پریما بھکتی بھگوان کی سوا اور کسی چیز کو نہیں بھگوان کے ساتھ ایک روپ ہو گئے ہیں ایسے بھکتوں کا بہت سندر ورنن یہاں پر بھگت اور میں بار بار رابیہ کا ہی ورنن آتا ہے رابیہ کے پاس کچھ نہیں تھا کسی نے کہا ہمت نہیں کہ میں دن دن آیا ہوں ان کو اپنا گرو مانتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے کچھ نہیں ہے گھر میں ایک ایٹ کے اوپر سر رکھا ہے اور ایک ٹانٹ ہے جس کے اوپر سوتی کسی حسن بسری یہ بسرا میں رہتی تھی عرب دیش میں بسرا میں تو حسن بسرا میں یدھ بھی ہوا تھا جب ہوا تھا بسرا کو اٹیک بھی کیا تھا امریکا نے تو بسر بسر حسن بھی تھے حسن نے جا کر کہا کہ آپ کے بہت سارے دھنی شش ہیں کسی کو بہت دھوڑا سا دے دیں گے آپ کو کہتی ہیں کہ وہ دھنیوں کو کون دیتا ہے دھنیوں کو بھگوان دیتا ہے مجھے کون دیتا ہے کوئی بھگوان دے گا تو کیا بھگوان نے ان کی طرف آنکھ کیا میری طرف آنکھیں بند کر رکھی گیا اگر وہی ان کو بھی دینے والا ہے مجھے بھی دینے والا ہے تو میں ان سے کیوں مامور پورن روب سے اکنچن پورن روب سے اکنچن میں اور بھی دشتان کو دیئے تھے پریوار ہوتے ہوئے کسی بھی بھگار کا سنچے کرنے میں ان کو بھے ہوتا ہے ری رام رام یہ کیا ہوا تو اکنچنس دانتس شانتس سمچی تس یہ تین کنڈیشن اور ہیں جن کو ہمیں اپنے جیون میں اتارنے کا پریت نے کرنا چاہیے دانت دانت یہ جس نے اپنے اندریوں پر سیم کر رکھا شانت جس نے من کو سیم کر رکھا اور سمچی تس گیتہ کا جو پورا سندیش سمت سکھ دکھ میں لاب جائے پراجے میں شترو میتر میں مان اپمان میں سب میں اپنے من کو سم رکھ رکھ ایکوینی مٹی انڈیسٹر رکھ دھن سے پسند نہیں ہو نا ویپتی سے وچلت نہیں ہو نا سمپتی آئے تو کھول کر گپا نہیں ہو نا ہرش اور شوک کو بد ہرش شوک اسے کہتے ہیں اس سے وہاں جو ہے اس ستھی کو کہتے ہیں سم سم چت جس کا چت سم ہے شت کے اندریان کنٹرول میں ہے جس کا من سنیت ہے اور جو میہ سنتوشت من ہے میرے میں پور نروپ سے سنتوشت ہے اس کو جو سکھ ملتا ہے سروت رہ سبھی پر ستھیوں میں سرو وہ جہاں بھی جاتا ہے سنتوش میرے تانید بھگوان رام جب چترکوٹ گئے تو چترکوٹ میں ان کو پہلے ہی والمی کی جنہ کہا چترکوٹ جا کر رہنا بھگوان جب چترکوٹ گئے تو انہوں نے لکشمن سے کہا لکشمن جہاں سے پتہ لگا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں کیسے پتہ لگوں کہ یہاں پر شیب جی ہے شیب جی سے پرمیشن دے کہ آپ رہ سکتے ہیں اور آپ جائیں گے چترکوٹ میں اگر آپ گئے ہوں چترکوٹ تو آپ دیکھ نا چترکوٹ میں جو گھاٹ ہے ایک منداخنی کا گھاٹ ہے وہاں پر ایک یگیویدی کرکستان ہے وہاں پر ایک پرنکوٹی کا ستھان ہے پرمپرا ہے کہ یہاں پرنکوٹی ہے وہاں پر بھگوان رہے تھے اور اس کے کچھ ہی پاس میں پھرا پہاڑی جیسا ہے وہاں پر ایک شیو جی کا مندر میں بھگوان نے لکشمن کو بہجا کہ جاؤ شیو جی سے پرمیشن لے کے آؤ یہاں پر رہنے بھگوان لکشمن گئے وہاں پر شیو جی سے پراتھنا کی اور شیو جی ایک بڑی وچیتر ویبھت سمودرہ میں نیاشنے لگے اس کا میں ورمیشن نہیں کروں گا وہ لکشت ہو گئے آئے بھگوان کے پاس میں وہ کہا کیا بات ہوئی شیو جی سے پرمیشن ملی تو لکشمن نے کہا کہ شیو جی میں نے جب پرمیشن مانگی تو شیو جی کا درشن ہوا اور شیو جی ایک وچیتر بھنگی میں نیتی کرنے لگ بھگوان نے اس کو سنا اور کہا کہ دیکھو پرمیشن کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اس کا انٹرپیٹیشن یہ ہے سرویندری ویجیتے اندری اپی یاوات نا جتا رسنا جتم سروام جتے رسی سمجھت اندریوں کا ویجی پرابت کرنے پر بھی اگر کسی ویقتی نے اپنی رسنا کو نہیں جیتا ہے جیو کو نہیں جیتا ہے ٹیسٹ کو نہیں جیتا ہے تب تک وہا بھی جت اندری نہیں ہوا جیو اور اپست جنن اندری اور گن اف پرو کریشن ان دو کو کنٹرول کر کے آپ جہاں کہیں بھی ہو وہاں رہو آنند سے رہو یاد رکھئے پھر کیا ہو جاتا ہے بیقتی نرپیکش ہو جاتا ان دو کی اگر آوش رکھتا نہیں ہے تو نرپیکش اور بھی کہا گیا ہے کہ پرتیویام یانی بھوتانی جیو پست نمیت کہ جیو پست پریت یا پرتیویام کیم پریوج میں سنسار میں جتنے پرانی ہیں وہ کیول جیو اور اپست یہ دو بھوک کے لئے سنسار میں سبھی لوگ جیتے ہیں آپ دیکھ لیجیو کیول یہ دو بھوک کب کھانے کب اور لسٹ ان دونوں کو کر دیا تو پھر سنسار کی کیا عوش رکھتا اس نے سنسار کو جیت لیا اور یہاں پر یہی بات کہتے ہے کہ جو دانت ہے شانت ہے جس نے اندیوں کا کنٹرول کر دیا من کا کنٹرول گیا اور سمت میں پرتیشت ہو گیا ہے اس کے لئے جو جس بھی پریستیت میں رہے گا وہ سکھ ہمارا سارا جیون سکھ میں ہو جائے اس کے بعد اب کہتے ہیں شریشت بھکت کے لکشن جو مئی ارپت آتما جس نے اپنے آپ مجھے ارپت کر دیا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے من کو پوری طرح مجھ پر جس نے سارا پت کر دیا ہے وہ کیا ہے میرے بنا میرے اترک تو اور کسی چیز کی نہیں چاہتا اور کون چیزوں کا یہاں پر بڑیا ہے پرماتمہ کا ستھان یہاں پرماتمہ کا ستھان یعنی برمہ کا ستھان برمہ کا پد ہائیسٹ پد مانتے ہیں کہ ہائیسٹ یہاں پریسیڈنٹ یا پرائیم منیسٹر بن جائے تو ہائیسٹ مانتے ہیں یا پھر امریکہ کا پریسیڈنٹ ہائیسٹ نہیں اس سے بھی اوپر ہے اندر کا پد اندر کے بھی اوپر کوئی ہے برمہ کا پد برمہ کا پد ہائیسٹ لیکن اس سے بھی اس کو بھی نہیں چاہتا جو بھکت ہے سچا بھکت ہے جس نے بھگوان میں من ارپیت کر دیا ہے اس پوزیشن کو اس سٹیج کو بھی نہیں چاہتا مہندر دھشنم یا پھر مہندر یعنی اندر اندر کا پوزیشن سورگ کا آدھی پتی وہ بھی نہیں چاہتا اچھا راجہ بننا چاہتا نیچے کا راجہ بھی نہیں بننا چاہتا سارو بھاؤ امم ساری پرتوی کا ایک چھتر راجہ وہ بھی چاہتا پھر رسا ادھی پتیم رساتل کا ادھی پتی رساتل یعنے نرک نرک نہیں کہیں گے پاتال اتل اتل ویتل راتل پاتال رساتل یہ جو سات ہیں اور اوپر بھوڑ بھوڑ سوا مہا جنہ تپا ستی رو وہ سات لوگ اوپر تو نیچے کے لوگ تل اتل ویتل ستل تلاتل اور رساتل اور رساتل کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو سورگ کے یہ جو رساتل کے لوگ ہیں یہ ان میں اس کا جو عدیپتی ہوتا ہے عدیپتی سے بھی بڑا ہوتا ہے وہاں پر دھن سمپتی ویبھا جو ستھک ہوتا ہے تو رساتل کا عدیپتی نہ یوگ ستھی کوئی کہتا یہ سب نہیں چاہیے مجھے یوگ کی ستھی چاہیے کیسی یہاں بیٹھے اٹھے اٹھے چڑھا گایب ہو جاؤں لوگوں من کو دیکھ سکو چاہوں تو ایک نئے جگت کی سرشتھی کر سکو اس کو گوتے ہیں نا اشت ستھی چھوٹا ہو جاؤں جراسا ہو جاؤں جسے حنوانجی چھوٹے ہو جاؤں حنوانجی بڑے بھی ہو سکتے رام میں ستھی نہیں تھی یا حنوانجی میں ستھی تھی حنوانجی میں یوگ کی ستھی تھی وہ چھوٹے ہو جاتے بلکل اور پھر بڑے بھی ہو جاتے آسمان پہ اڑ بھی سکتے تھے رام میں وہ ستھی نہیں تھی ان ستھی تو یوگ ستھی بھی نہیں اور اپنر بھوام اچھا اپنر بھوام یعنی مکشو ہو جائے مکشو کر لیں پنہ جنم نہیں چاہتے پنہ جنم نہیں چاہتے یہ بھی نہیں نہیں چاہتا بھکت بھگوان کی اترکت اور کچھ نہیں چاہتا ایسا بھگوان کو اتیانت پی ہے بھگوان کیا کہتے ہیں آگے نا تثہ میں پریتما آتما یو نیر نشنکر نچ سنکر شنو نو نو شری نچ سنکر شنو نش ری نی و آتما چ ی تھا بھوان بھوان یعنی تم جیسے بھکت اترک کہتے ہیں تم جیسے بھکت مجھے جیسے پریہ ہیں ویسا تثہ تثہ میں پریتما میرے پریتما کون نہیں ہے آتما یونی آتما یونی یعنی مجھ سے جنمہ جو ہے کون برمہ برمہ میرا پتر ہے لیکن میں اسے نہیں چاہتا شنکر شنکر میرے پرم بھکت ہیں وہ تو میرے ساتھ ایک ہو گئے میرا چنتن کرتے گا شنکر سنکرشن سنکرشن بلرام بلرام بھگوان بڑے بھائی ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کا ارتار ہوا سنکرشن اچھا آپ لکشمی کو تو خوب پیار کرتے ہوں گے آپ کی ستری ہیں سنکرشن لکشمی ان سب کو میں جتنا پیار نہیں کرتا اتنا میں تم جیسے بھکتوں کو پیار کر بھگوان یہ بات کہتے ہیں اور سچ پوچھا جائے تو بھگوان بھکتوں کے ہاتھوں میں بند جاتے ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں بھکت جدی کشت پاتے ہیں تو بھگوان کشت نرپیکشم منیم شانتم نرویرم سمدرشنم انوبرا جام میہم نیتیم پویے ینگری رین پویے پویے یتیانگری رین اب کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں انوبرا جام میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں کس کے نرپیکشم منیم شانتم نرویرم سمدرشنم جو سمدرشن ہے ابھی میں نے بات کہی شترو اور مطر کے پرتی جو سمدرشن ہے نرویر کسی سبھی کے پرتی ویر رہیت ہے کسی کو کسی سے اپنے شترو سے بھی ان کو ویر نہیں ہے شانت ہے ایسے منی مننشیل ہیں اور نرپیکش کسی سے کوئی اپیکش نہیں کرتے ہیں ایسے جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں انوبرجامی اور کیا ہے انگری رینو بھی ان کے چرن کی رینو سے میں اپنے آپ کو پویتر کرنے کا پرہتن کرتا ہوں بھگوان کہتے ہیں بھکت جو ہیں ایسے بھکت وہ مجھے پویتر کرتے میں سوچتا ہوں ان کی چرن دھولی اڑ کر میرے اوپر پڑ جائے تو میں پویتر ہو جائیں یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے تو اس پہ ٹیکہ کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے کہ نہیں یہاں پہ پوی آیا ایسا کچھ سنسکت میں دوسرا ارث ہونا چاہیے اس کا ارث ہے کہ میں ان کی رینو انگری رینو ان کی پیاروں کی جو رج ہے اس کو لے کر اس سے میں جگت کو پویتر کرتا ہوں بھاکتوں کی رینو سے جگت پویتر ہوتا ہے آپ لوگوں نے سمبھوت کو کہانی سنی ہوگی یہ ایک ورنن آتا ہے کہ ایک بھاکت کسی رشی کی اس میں گئے ایک کٹیہ میں پورا تنکوی رشی انہوں نے دیکھا کہ تین شندیا کے سمیے تین اتیان تک کالے رنگ کی لیکن سندری یوتیاں آئیں اور آ کر انہوں نے اس جو کٹیہ تھی اس کو پوری طرح صاف کیا پوری طرح صاف کیا لیپا پوتا صاف کیا اور جب انہوں نے سمابت کیا تو سندر ہو گئی ان کا رنگ گورا ہو گیا اور پھر میں واپس چلے گئی تو اس کا انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تین کون ہیں یہ ہیں گنگا یمنا سرسواتی ندیاں یاد رکھی گنگا سب کو پوتر کرتی گنگا میں لوگ سنان کرتے ہیں تو ان کے پاپ گنگا لے لیتی تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں ندیاں دیویاں ہیں وہ سنسار کے پاپوں کو لے لے کر کالی ہو گئیں اور پاپ سے پور نہ ہو گئی وہ آتی ہیں کیا کیا انہوں نے ان مہاتمہ کے کٹیہ کو ساکھ کیا ان کی چرن کی دھولی پڑی تو وہ پوتر ہو گئیں تو بھگوان کہتے ہیں کہ ایسے بھگتے اتنے پوتر ہوتے ہیں کہ ان کی رینوں سے یا تو یہ کہ بھگوان سایم کو پوتر کرتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جاتا ہوں کہ ان کی دھولی پڑے اور میں پوتر ہو جاؤں یا پھر یہاں کہ بھگوان دھول کو لے کر سنسار کو پوتر کر کوئی بھی انٹرپیٹ انٹرپیٹیشن آپ لے سے انوبرا جامی ہم نیتیان جو نیرویر ہیں اور سمدرشن ہیں سبی سدرشن اس کے سمبند میں ایک مجھے کتھا یاد ہو گئی آپ نے بتاتا ہوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک سنت ہو گئے ہیں کبھی ہو گئے ہیں جائے دیو جائے دیو انگول میں ہوئے انہوں نے پرسید گرنٹیک لکھا ہے گیت گوویند کہتے ہیں کہ یہ بھگوان سب کی پررنہ سے لکھا یا بھگوان نہیں ان کے پیتر جا کر لکھا اور کچھ لوگ بہتے ہیں جہدے بھگوان کے انشاء اتار تھے اتیاد اتیاد جو بھی ہو وہ پرام ورکت تھے بھگوان کے بھجن میں لگے رہتے اتیاد ایک بار ایک سیٹھ کے پاس آئے سیٹھ ان کا بھگت تھا ان کو ایک بار اپنے پاس دے گیا بہت دنوں تو رکھا ان کی خوب سوا کی اور اس کے بعد جب جانے لگا چھوڑنے لگا ان کو بیدا کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ کیا دے ہوں ان کو اگر میں کچھ دوں گا تو یہ لیں گے نہیں کچھ بھی نہیں لیں گے یہ تو بالکل نرپیکش ہے کچھ بھی سوکار نہیں کریں گے تو اس نے کیا کیا کہ ان کی پتنی کے لیے ان کی پتنی تھی ان کی پتنی کے لیے اس نے ایک بیلگاڑی میں بہت سارا دھن بھر کے دے دیا اور ایک آتمی کو کہا کہ تم جاؤ ساتھ میں اور یہ ان کی پتنی کو دینا ان کو مت بتانا جا رہے تھے بیلگاڑی میں یہ بیٹھے تھے پیچھے بیٹھے ہو رہے تھے اور تھوڑے دیر آگے جا کر وہ آدمی چلا گیا اور کہ اس پرکار کے دو چور تھے چوروں کو کسی طرح پتا چل گیا کہ ان کے پاس بہت سارا دھن ہے تو جیسے ہی اکیلے جنگل میں کہے کہ چوروں نے پہچان گیا ساتھ دونوں پاس میں آگے پیچھے آیا انہوں نے ساتھ بابا کو پرنام کیا وہ سمجھ گئے کہ چور ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی مجھے تو کچھ لینا دینا نہیں یہ تم جو لینا سے لو اور وہ چل دیا گئے دھن تو لیلی بیلگاڑی میں سے لیکن چوروں نے سوچا کہ اب ان کو چھوڑ دیا تو یہ جا کر کہ دیں گے تو ان کو مار ڈالو یاد رکھئے جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ڈاکہ کے ساتھ ہتھی بھی کر دیں اگر ڈاکہ ڈالا ہے اس آدمی کو چھوڑ دیا تو یہ جا کہ بتا دیں وہ لوگ ایسا نہیں صرف چوری کر نہیں چھوڑتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں تو مار بھی ڈالتے جس سے بتانے انہوں نے جا کے اس کو پکڑا پھر اس جائے کہ مار ڈالنے سے کیا فائدہ ہے اس کے ہاتھ پھر کٹ کے اور گڑھے میں ڈالتی اب کثہ اس پرکار کی ہے کہ وہ بہوش ہو گئے اس کے بعد میں اٹھے تو بھگوان کا بھجن کرنے لگے ان کو کیا لینا دیں کہ بھگوان کی اچھا ہے بھگوان کا بھجن کرنے لگے آنند میرے لگے اس کے بعد ادھر سے ایک راجہ نکلا راجہ نے دیکھا کہ گڑھے میں پرکاش آرہ ہے دیکھا کہ سنت پیٹھے ہیں اور بھجن کر رہے ہیں اور پرکاش بہت پرکاش اٹھایا نکلا کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا انہوں نے کہ میرے پراربت کرم کے کارن ہو گیا اور کچھ بتائیں اس کو لے گئے گھر لے گئے راجہ نے ان کو رکھا بہت پرکاش ہوا ان کے ویکتیت سے ان کو گروہ کی طرح اس نے آدھر کیا گروہ بنا لیا منتر لیا یا جو بھی ہو گروہ پر آ لیا اور انہوں نے راجہ کہ دیکھو راجہ جو ویشنو لوگ ہیں جو بھگوان کا بھجن کرتے ہیں ان کی تم خوب سوا کر ٹھیک ہے دیکھئے میں نے کہا تھا نا کہ وہ ویشنو کے تین پرنسپل ہیں میں نے بھگوان کے نام میری چیز جیو پردیا اور ویشنو پوجا تو جو بھی بھگو ویشنو ساہیت اس میں آپ اس چیز کو پائیں گے تو یہ پوجن کرنے لگے اس میں جو بھی ویشنو آتا کہ ویشنو کون تو فیزیکل مارکس پتا ہے کہ جس میں تلسی کی مالا ہو گلے منٹی کا ہو اتیادی جو بھی اب یہ دو چور جو تھے انہوں نے سنا کہ راجہ تو ویشنو کی سوا کر رہا ہے تو چلو ہم بھی ویشنو بن کے جائیں سچ کے جائیں تو انہوں نے بھی اپنا اچھا کپڑا پہن لیا تلک لگا لیا مالا پہن لی دور سے بلکل پک ویشنو بڑھی ویشنو دیکھیں ہاتھ میں مالا لی اور وہ آئے جیسی آئے تو جائے دیو نے دور سے دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں یہ دو چور ہیں جنہوں نے مجھے کٹ کے ٹالا تھا انہوں نے جو اٹینڈنس وغیرہ تھے انہوں کہا کہ راجہ کو بولو کہ دو ویشنو آ رہے ہیں ان کی خوب اچھی سیوہ کرنی وہ لوگ چاہ آئے اور جائے دیو نے باقی سب کو پرنام کرتے تھے ان کو انہوں نے ساسٹانگ جائے دیو نے ساسٹانگ پرنام کیا اور یہ دونوں چھوڑ جب انہوں نے جائے دیو کو دیکھا تو یہ بیچارے حق کے پتکے ہو دائیں کہ باپرے یہاں تو برے فسے یہ ان کو پہچان لیا اب راجہ نہیں چھوڑنے والا اب راجہ کو جب پتا چلا دونوں نے آدھر ستکار کیا دونوں کو اندر رکھا کمرے میں بڑی اچھی تر رکھا اچھا کھانا دیا اور یہ لوگ سمجھیں کہ بھائی پتانی کیا حالت ہونے والی ہے تو راجہ کو بڑا اشتر ہوا اور راجہ نے ایک دن جہدیو سے جا کر کہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ یہ لوگ جتنا عادث ستکار کرتا ہوں ان کو کچھ پسند نہیں آتا ہے اور یہ جب آئے تھے تو آپ نے سب کو ہاتھ چوڑ کے پرنام کیا تھا آپ نہیں ہوتی اس لئے تم چاہے کتنا بھی اچھا کھانا میں نہ کھلاو ان کو روچی نہیں ہے اس لئے یہ بھوک میں روچی نہیں ہوتی ہے دیکھو جب کبھی یہ جانے کو کہیں ان کو چلے جانے دینا اور جو کچھ چاہیں ان کو دے دیں ٹھیک ہے اب یہ کچھ دن تک تو چوڑ لوگ رہے اس کے بعد میں بڑے چھٹ پٹا ہے پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ راجہ ہم پھلانے 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 رہتے ہیں اب واپس ہم جائیں گے تو راجہ نے کہا آپ جو چاہیں سنجیجے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک بیل گاڑی بھر کے دن دے دو پھرے جوہ رات وگرہ دن ایک بیل گاڑی دو بیل گاڑی بھر کے ہم کو دے چندی چھوڑ ان کے ساتھ میں کچھ ایک وقت پولیس جیسا کہا اس نے کہا کیا بات آپ کے پرتی ان کا وشیش آدھر کیوں یہ جو سنت ہے آپ کے پرتی وشیش آدھر ہم نے دیکھا آپ آپ کا انہوں نے آدھر ستکار کیا آپ کو وشیش دلایا آپ کے پرتی ان کا آدھر کی تب ان چوروں نے ایک کہانی بنائی جھوٹی کہانی انہوں نے کہا دیکھو بھئی ایک راجہ تھا اور جیدے نامک یہ منتری ان کے یہ پہلے پورو جیسے کہتے پورو پورو جیسے کہتے ہیں پورو جیسے ہم سنیاسی ہیں تو ہمارے پورو سنیاسی سادھو ہو گئے پورو سنیاسی یہ راجہ کے منتری تھے اور راجہ بڑا دوشت تھا ایک بار ان سے ناراج ہو گیا اور ہم بھی نوکر تھے راجہ نے ان کو کہا کہ ہمیں کہا آدھر دیا کہ ان کو جنگل میں لے جا ان کا گردن کٹ ہم لے گئے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ان کو ماریں گے نہیں اچھا ان کے ہاتھ پیر کٹ چھوڑ دو کیونکہ مارنا نہیں چاہیے تو ہم نے ہاتھ پیر کٹ چھوڑ دیا اور اس لئے وہ ہم سے ہمارے اوپر ہم کے بھمارے پرتی کرتک کیا ہیں کہ ہم نے ان کی ہاتھ جانے کی اس لئے انہوں نے ہم کو پرنام کیا اور اتنا دھن وغیرہ دلوائے اب ورنن ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جھوٹ بھولا کہ پرتوی فٹ گئی اور وہ دھن کے سمیے دونوں کے دونوں اس کے اندر ختم ہوتے اب یہ جو دوسرے جو ویقتی تھے دوسرے جو سینک وغیرہ تھے وہ بڑے گھبر آئے کہ اتنے ریسپیکٹیبل سادھو اور ایسا ہو گیا آپ کیا کریں لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کا نقصان کر دیا مار ڈالا پرکن راجہ کو جا کے بتانا چھے راجہ کے جا کے انہوں نے بتایا یہ چیچ کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے یہ ہو گیا جب جایدیو نے یہ سنا ان کو بہت خراب لگا ان کو بہت خراب لگا اور انہوں نے پرارتنا کی بھگوان سا کہ بھگوان ہرنے کشب وہ آپ کا شترو تھا آپ نے اس کو مار کر صدگتی پردان کی آپ کا لوگ پردان کی راون آپ کا شترو تھا اس کو آپ نے صدگتی پردان کی ایک ایک بڑے بڑے ان کے جو کنس شیشوپال شیشوپال نے آپ کی نندہ کی اتنا تھا آپ نے اس کو مار کر صدگتی پردان کی تو ان لوگوں نے میرے ساتھ درگتی کی بھرا بھہوار کیا تھا ان کو کیوں صدگتی نہیں پردان کی جا رہی جب کی میرا ان کے پرتی کسی بھی پرکار کا دویش نہیں تب ورنن اس پرکار کہاتا ہے کہ بھگوان پسند نہ ہو کر ان کے سمکش آتے ہیں ان کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پورے ہو جاتے ہیں اور دو ویمان آتے ہیں جسے کہتے پشپک ویمان جسے سورگ کے ویمان آتے ہیں اور جو دونوں جو چوڑ تھے ان کو وہ ویمان بیٹھ کر سورگ ملے جائے شترو کے پرتی کسی بھی پرکار کا دویش بھاؤ جو ایسے نرویر ہوتے ہیں وی سمدرشی نہا سمدرشی شانت منی ایسے لوگوں کی بھگوان ان کے پیچھے پیچھے دیکھئے بھگوان جیسا کہیں گے ویسا کریں اور بھی کئی کہانیاں ہیں جائے دیو کی ہے اس کے بعد نام دیو کی ہے اس کے بعد کبیر کی ہے بھگوان بھکت کے لئے کیا کیا سہن نہیں کرتے اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں اکنچ جو اکنچ ہے وہ بار بار اس اکنچ کی بات کہ رہے ہیں کسی بھی چکر پرکار کا سنگ رہ نہیں کسی بھی سانس ار پر نیر پر نہیں پیسے پر نہیں دھن پر لوگ پر نہیں بھی اکنچ مئی انرکت چیت سہا مجھ میں جن کا من لگا ہوا ہے جو شانت ہیں مہان ہیں جو مہان ردے والے ہیں اور مہت اور ادارت سکھا رہے ہیں سمست سنسار کے سمست پرانیوں کے پرتی جو پریم کا بھاؤ رکھتے ہیں پرانیوں کی طرف دیا اور پریم کا بھاؤ ہے اور کامنا کے دوارہ جن کی بدھی آکرانت نہیں ہوئی ہے کامنا کے دوارہ جن کی بدھی کو کا ناش نہیں ہوئی کامنا سے جن کی بدھی سپرش نہیں کر گئی ہے یت جو شنطی جو ایسے جو انفعو کرتے ہیں جو سکھ انفعو کرتے ہیں تت نائر پکشم نویدو سکھ ممام ایسا کوئی نیرپکش کوئی جو انفعو کرتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا جو نیرپیکش نہ ہوئے ایسا پرمانند سکھ نیرپیکش تا اکنچن یہ شبت ہے اکنچن اور نیرپیکش تا کسی بھی وستو پر ڈیپیڈ نہیں کرنا کنچن میرے پاس کچھ نہیں بھگوان کو چھوڑ کر کچھ نہیں یوگ کی سدھی بھی نہیں سانسار کوئی سپورٹ بھی نہیں تو رام کشنا مشن میں ہا ہمارا بہت بڑا سپورٹ ہے کچھ بھی نہیں ہم لوگ تو ریٹار ہو جائیں گے بھگوان ہمارے کو سب دیکھا جائے گا ہمارے کو کھانا پینا رہنا ہمارے دوائیاں بڑا پہ میں ٹیکنگ کیر everything is اشور تو ہم اکنچن نہیں ہوئے اکنچن کسی بھی پرکار سے کسی چیج پر اپیکشا کسی کی اپیکشا نہیں کوئی سپورٹ کرتا ہے وہ نرپیکشتہ کے سوا اور کوئی سپ کسی کو پرابط نہیں سکتا میں کہا یہ بہت ہی اونچی ستتی کا بڑھنا لیکن ایسے سنت ہو گئے ہیں اور وشو میں صدا ہو گئے ہیں شیرام ٹھشن کو جب گلتی سے کہہ دیا کہ وہ تریلوں کے بابو نے جب اس کو نکالا اپنے ردے کو ان کا اٹنڈنٹ جو تھا بھانجا ردے کو جب مندیر سے نکالا گیا تو کسی نے شیرام کرشن کہہ دیا کہ آپ کو بھی جانا ہے تو شیرام کرشن ویسے ہی کھڑے کھڑے تھے ایک انگوچہ یہاں پڑھا ہوا تھا وہ لے کے باہر نکل جانے لگ کچھ نہیں کسی بابو نے دور سے دیکھا دوڑ کے آکر کہا مراج آپ کہا جا رہے آپ کو نہیں کہا اچھا نہیں کہا واپس آئی ڈانٹ نہیں لگائی کیا سمجھ رکھا ہے کیا اتنا نہیں کنٹرول کرسکتا کچھ نہیں کہا چکچا چاپ چلے کسی بھی چیز کی اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سوامی جب امریکہ گئے تھے تو پرارمبھے ان کو بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا نئے ستھان میں کوئی پہجان نہیں کوئی نتر نہیں اور کالا رنگ بلکل کالا نہیں لیکن بلکل 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 نہیں لیکن ہائٹ تو نہیں تھے لوگ نیگرو سمجھتے تھے پتھر مارتے تھے کپڑا کھینجھتے تھے سارا ورڈن آپ پڑھ سکتے ہیں چپ چاپ سب سہن کیا کئی بار چندت ہو جاتے تھے کیا ہوگا پہلے گئے شکاگو میں پتا چلا کہ آپ کی کان کانفرنس جو ہونے والی تو ایک مہینے دیڑ مہینے پہلے آگئے آپ روز پیسہ خرچ ہو رہا گئی انہوں نے کہا آپ میرے پاس آکے رہیے گا وہاں پہ رہے تو پیسہ کن سے کم سے خرچ وہ اپنے متروں کو بلاتی تھی سوامی ویقان لکھتے ہیں کہ وہ تو متروں کو بلائ رہی ہے کیوریو کہ بھارت سے ایک وچھتر پرانی آیا اس کو دیکھنے کے لئے آؤ یہ سب سہن کرنا پڑے گا کچھ کام کے لئے آئے ہیں اگر میں زیادہ کروں گا پیسہ تو بچ رہا ہے میرا اتنا دھیان رکھنا پڑے گا اور پھر ادھر ادھر بڑے چنتیت بھی ہوتے تھے اس کے بعد میں جب شکھا کو واپس لوٹے تب بھی سمجھ سمجھ کہ ایک مکان کے سامنے بیٹھ گئے کلان تو ہو گا تب اس مکان کے سامنے اسی مکان میں سے اسی کے سامنے سے جہاں بیٹھے تھے اس میں سے ایک لیڈی نکل کر آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ پارلیمنٹ او ریلیجنز کے ڈیلیگیٹ ہیں کہ چلیئے میرے ساتھ اندر لے گئی کہا کہ میں آپ کو تم آرام کرو آپ کو پارلیمنٹ او ریلیجنز آفیس ملے جاؤ یہ سب ہوا پارلیمنٹ او ریلیجنز ان کو ایڈمیشن مل گئی پہلے کچھ نہیں تھا لیٹر اف انٹرڈکشن بھی نہیں تھا یہاں سے بھارت سے گئے تھے اسے بھیج دیا ایک کردیشنز ہوتا ہے فام بھڑنا پڑتا ہے ایڈمیشن کے لیے جیسا ہوتا ہے وہ جب آفیس میں گئے دکھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے اب کیا آئے ہو گئی ہیں سب ایسی سیچویشن اس کے پاوجود اپیر ہو سکے اس کے بعد پتر میں لکھتے ہیں کہ میں کتنا کرتگ نہ ہوں بھگوان کا بھارت میں جب میں سارے میں پروانی کرتا تھا کیول بھگوان پر نرور تھا اکنچن تھا نرپیکش تھا کسی چیز پر میں نرور نہیں تھا پورنا روپ سے اکنچن تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا بکشہ مانگ تھا جہاں پیڑ کی نیچے رہ دا تھا مجھے پورن وشواست تھا کہ بھگوان مجھے چلا رہے مجھے پورن وشواست تھا کہ بھگوان مجھے دیکھیں گے لیکن یہاں پر آ کر میں کیسا کرتک بن گیا میں دوسرے لوگوں کی سوچ میرا کیا ہوگا کون دیکھے گا اس سے میں ساہتہ مانگنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے ساہتہ مانگ انہوں نے کہا مجھے اتنی شرم آ رہی ہے میں بھگوان آ رہی ہے اور وہ بھگوان مجھے نیرنتر دیکھ رہا ہے جس پرکار بھارت میں بھارت کے میدانوں میں بھارت کے جنگلوں میں انہوں نے دیکھا اسی پرکار امریکہ کے نگر میں بھی بھگوان میری رکھشا کرتے تو یہ جو سنت ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن بھگوان پر نیرکر کرتے اور ایسے وقتیوں کا جو سکھ ہے وہ عدویتی ہے وہ سنسار کے سمسطر پرانیوں کے پرتی پریم والے اور کامناوں سے جن کا من بچلت نہیں ہوا ہے وہ جو سکھ پرابت کرتے ہیں وہ نیرپکش بھگوان پرابت کر سکتا ہو تو یہاں پر روکتے ہیں اس کے بعد میں اور بھی بہت ہی کچھ محتپون اور جیسا میں نے کہا ایسے کچھ لوگ آئیں گے آفٹ کوٹڈ اس میں سے اس چیکٹر میں سے بشیش کر بار بار کوٹے کوٹ کیے جاتے ہیں اس لوگ ان کو بھی ہم اگلی بار دیکھنے کا پرہنے کریں موسیقی